موسیقی موسیقی اور ہندوستان سے زیادہ طاقاتور لوگ پاکستان کو سمجھیں گے ٹھیک ہے وقت آنے پے میں آپ سب کو ایک ایسی ترکی بتاؤں گا کہ کیسے امریک اور ہندوستان کو تباک کیا تھا پڑھام دادی آسیرو آد دے ماہی خوش رہ بیٹا گھر سے دوانا مہتاری کے دعا لے کے جاتا نہیں پاکستان اگر چین کے بھی بلا لینا تھب وہ دولہین سب سے چین کے لے کے آئی بھائیہ بھوجی کے لیے پاکستان تجاد بانی لیکن ایک بات کے دھیان رکھا ہمار ڈولی کے اور دادی کے کاندھا دے والا روے گھو بانی اوہ پگلی تور بھائی کے کاندھا اتنا مجبور بانا کہ دہج میں تور اب ہو جائی کے ساتھے ساتھے پورا پاکستان کے لیے کے آئے جیو شہر اوہ مجبور تیتا تارا سنگیں نا جائے خاتیر مجبور کر دیلاس یہاں ہاں تا ہر سار نہ بن پائی نہیں لیکن ہاں گوئیل رہتی نوں پورا پاکستان کے بہنوئی بن کے ہوئی تھی اپنا اردھانگ نہیں بنے کے حق تنا دہلا کم سے کم اتنا حق ت دے دہ کہ تلک لگا دی جیسے کہ پورانا جمانے میں راجہ مہاراجہ یود پہ جات رہے ہیں تو ان کے مہارانی تلک لگا کہ ان کے بھیجت رہنی تاکہ یود میں ویجائی ہو کے لوٹے ہیں اور پاکستان بھی کونوں یود بھومی سے کم نہیں کھے بس یہ کامنا سے تلک لگاوے آئل بانی کہ تُو اپنا پیار میں ویجائی ہو کے لوٹا دیان رکھیا چلا بھائی بھائی کیا رہی تے ہوں جے بھیکا ارے ہوم رکھی جا چھوڑ کے آؤتے بانی چلا یاد موسیقا صحیح سمیے پر پہنچ گئی چاووے جی کے بتاؤلا آنسار ندی میں پانی آوے سے پہلے اکرا پار کرے کے پڑی چلا جلدی سے کر لیں موسیقا 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 بھائی 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 صاحب محمد دگر تک پہنچا دیں گے یہاں جنگل میں کوئی سواری نہیں دیکھ رہی بھائی جان بھو آہ بیٹھالو یار کسی بھی کمزور اور مسافر کی مدد کرنے چاہیے جی بہت بہت شکریہ جاؤ ویسے آپ لوگ بہت دلدار لگ رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیے محمد دگر پہنچنے میں کتنا سمجھ لگے گا بڑی جلدبازیوں میہ ہاں اپنی محبت سے ملنے جا رہا ہوں کتنا یاد رہے میہ یہ عشق نہیں ہمیں آسان اتنا سمجھ لو ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے آگ تو کیا ہمیں تو انگاروں سے کھلنے کا شوق ہے اتر جاگیے محمد نگر آ گیا ہاں اچھا بہت بہت شکریہ پڑام اے رگنا دو پاکستان کو شرافت سکھا دیں گے ہندوستان کے تحزیب دکھا دیں گے گھسپیٹی اب اور نہ کرنا ورنہ کشمیر تو کیا لاہور میں بھی تھی رنگہ لہرہ دیں گے بھارت مادہ کی ہندوستان بھارت مادہ کی ہندوستان بھارت مادہ کی کیا وہ بھائی جان خوش نہیں سمجھ میں نہیں آرہا جس انسان کو ہم نے بائیس سال پہلے مار دیا وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جان آپ ایک مال ہکمیں تو فرمائیے جندوں کو مارنا یہ تو ہمارا کام ہے بھائی جان اس کافر نے ہم تینوں کو اپنے ملک میں پکڑوایا تھا جی جناب فلحال اس کی تلاش کرو جی بھائی جان یہ پتہ کرو کہ وہ کہاں رہ رہا ہے جی بھائی جان جناب جناب رفیق صاحب کی لڑکی نور سے آپ کا نکاح ہونے جا رہا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے نور پیٹا آپ کی خاموشی کا لوگ غلط مطلب نکالیں گے ویسے بھی بیٹا اس وقت آپ کے ابو کی عزت دعاو پہ لگی ہے بیٹے قبول کر لو نہیں تو سب کچھ خاک ہو جائے گا بچے اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لو کہ زندگی بھر لوگ ہم سے سوال کرتے رہیں گے ہم زندگی بھر ان کو جواب دیتے دیتے انتقال فرما جائیں گے بیٹا قبول کر لے میرے بچے قبول کر لے ابو جان عزت اور محبت ایک ہی جیسی چیز ہوتی ہے اگر آپ کی عزت گئی تو آپ مر جائیں گے اور اگر ہمیں ہماری محبت نہیں ملی تو ہم مر جائیں گے اے نور ہٹیے بھائی جان نور پاگل مد بن آج تجھے فیصلہ اور قبول کرنا ہی ہوگا یا تو تو اس دولہے کو قبول کر کے زندگی پالے یا پھر موت کو قبول کر کے مر جا چچا چان اب ہمیں مرنا گوارہ نہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ آئیں گے وہ ضرور آئیں گے اور دیکھئے گا وہ ہمیں اپنی دلہن بنا کر پاکستان سے ہندوستان ضرور لے کر جائیں گے ہٹ نو رک مہرارو کے ڈاٹے اور پیار کرے کے حق صرف اور صرف اکرا اکرا بھاتار کے ہولا برسوں سے تھا انتظار جس چاند کا آج اس کا دیدار ہوا بھلے ہی دو جنم ہی سہی آخر جناب کو بھی تو مجھ سے پیار ہوا راجہ آئے ہواوں کے رخ سے جذباتوں کے دیئے جلانے کی ضد نہ کر یہ کاتلوں کا شہر ہے یہاں سے دلہن لے جانے کی ضد نہ کر گوبارے کی طرح ہو تم پاکستانی جو ذرا سی ساس میں پھول جاتے ہو تھوڑی سی بلندی ملی نہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہو آرے یار پھول تو آج وہ ہندوستانی بھی جائیں گے وہ ہندوستانی جو ہم پاکستانیوں کو کمسور سمجھتے ہیں اصلی تاغت تو آپ تمہیں ہم بتائیں گے نائے راجہ کم بقتی کسمت سالہ بڑی ہے عجیب چیزیں ہاں جس سے ملوانا ہوتے اسے سامنے لاکھے کھڑا کر دیتی ہے ان ہی ہاتھوں سے اس راجہ ہندوستانی اور اس کے پریوار کو بم سے اڑھا گیا تھا ایک بار تو تو بچ گیا بیٹا اس بار تجھے کون بتائے گا آیا تو تھا میں اپنی دلہن لے جانے لیکن تُو نے میری پچھلے پریوار کو مارنے کی بات بتا کے اپنی موت کو دعوت دے دیا ہے بھائی بڑی غلط فیمی ہے تمہیں اور تم ہی کو کیوں سارے ہندوستان کو ہے ایک بچہ ہی موٹھا کے کہتے کہ بھائی جا کے بڑڈر پہ اس نے مو دیا تو سارا پاکستان بیہ جاگا مزاک ہے کیا ہل بھائی کم ہے سن لے بڑے اور سن اگر ہندوستانی اپنا بابو جی کے دہت چلا کے مار دلس تو پاکستانی ساتھ خاندان تک لے ماما بنتے رہ جائیے ارے کم سے کم یہ آنے سے پہلے اپنے ملک والنوں سے پوچھتو لیا ہوتا ہمارے بم کے دھماکے کی آواز آج بھی وہاں گنج رہی ہے اور یہ بم اور گولیاں تو ایسے ہی بدنا ہوں موت تو ہمارے خوف سے ہی آجاتی ہے مجھے ڈرپوک مت سمجھنا میں دشمن کی اکڑ کو دھوے کی طرح اڑا کر سگرٹ کی طرح چھوٹا کر دیتا ہوں تو اب تم لوگ ہو جاؤ تیار اور اب تم لوگوں کو بھی چھوٹا کر دوں گا چھوٹا نا نا ایسے لک اپ ملے جا کے اتنا مارو اتنا مارو کہ اس کی گرمی کے ساتھ ساتھ اس کی چاند بھی نکل جائے لے جاؤ سب نہیں چھوٹ راجا آت ہو گئی ہیرو پانتی راجا آت ہو گئی راجا 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 راجا